ویلکم 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 نیو کراچی کاربازار ایک بہت بڑے میدان میں شروع ہو چکا ہے اور آج کے اس اجتماع کا جو خاص عنوان ہے وہ یوم رضا اور استقبال ماہ ربیع الاول ہے کی کہ کب سے میرے رب کے حساس آئے ہیں کس کی شہر شاہ کے والا ناں حمد حمد میں آقا پر حبا تاتا مرحبا ہم جس کا جشن ولادت مناتے ہیں منا رہے ہیں مناتے رہیں گے یہ خود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ پاک نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چونا اس اولاد اسماعیل سے بنی کنانا اور بنی کنانا سے قریش کو اور قریش میں سے بنی حاشم کو اور بنی حاشم سے میرا انتخاب کیا ماشاء اللہ ہمارے آجی مرانت تاریخ دعوت اسلامی کے بہت بڑے نگران ہیں بہت مزہ آیا سنا ان کو اور ویسے بھی سنا کرتا ہوں سوشل میڈیا پر مدنی چینل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے قیامت میں ظاہر ہوں گا جب لوگ وقت کی صورت میں آئیں گے تو میں ان کا قائد بنوں گا جب خاموچ ہوں گے میں ان کی نمائندگی کروں گا وہ فسے ہوں گے تو میں ان کی شفاعت کروں گا جب دہشت پہ ہوں گے تو میں انہیں بشارت دوں گا قرامت و بزرگی ہم کا جھنڈا اور جنت کی چابیہ اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گے آف ایسے ہیں اور یہ رہیم ہیں اتنے یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے کھائے ہیں یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کس میں شہن شاہے والا تھا آمد آمد با مکہ کی آمد با مدنے کی آمد با ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما لے یا رب کریم یا ارحم الرحیمین ملاد پاک کی آمد کا واسطہ ماہ ملاد کی آمد کا واسطہ یوم رضا کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں مولا پیارے حبیب کا صدقہ ہماری مقت پر رکھ کر دیں مقام انتظامیہ ہے دیگر اداروں نے شعبوں نے جو تعاون کیا اور ما شاء اللہ یہ تنہ بڑا سنت و بڑا اجتماع ہوا اللہ پاک ان سب کی کوشش و قبول فرمائے میں تمام اسلامی بھائیوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں شاندار سنت و برہ اجتماع ہوا یوم رضا کے سلسلے میں استقبال ربیل اول کے سلسلے میں نگران شورا کا بیان اور بہت بڑی تعداد میں کار بزار گراؤنڈ میں آشکان رسول جمع تھے اور اب اجتماع کے اختتام پر بھی نگران شورا جس کنٹینر میں ہے چاروں طرف سے اسلامی بھائیوں نے گویا گھیر لیا ہے موسیقی